اسلام علیکم اور ملکم بھی ملکم بھی بھی بیوٹیفل کیسے ہو آپ سب؟ بلکل ٹھیک آج ہم بنائیں گے مسالہ پاسٹا میں آپ کے ساتھ ایک مسالہ پاسٹا کی ریسپی شکر کرنے والی ہوں جو کہ آپ ایک ہی ریسپی سے دو ٹائپ کے مسالہ پاسٹا بنا سکتے ہیں جسٹ اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا وہ میں آگے چل کے آپ کو ریسپی میں بتاؤں گی یہ اتنا لذیذ مسالہ پاسٹا ریدی ہو جائے کہ سوچ ہے بس آپ کی اور بہت ہی سمپل اور ایزی انگیڈینٹ سے ریڈی ہونے والا ہے اور ایزی میتھر سے ریڈی ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں چکن فلیور بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ ایز ایٹ اس مسالہ پاسٹا کی طرح بھی اس کو سرپ کر سکتے ہیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کپ آئل گرم کر کے اور اس میں ایک بڑی پیاس چاپ کر کے اسٹر فرائی کر لی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی پیاس ہوگی تو آپ دو لیں گی میرے پاس بڑی پیاس تھی بڑے سائز کی ایک پیاس تھی تو اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور اس کو میں جس تب تک فرائی کروں گی جتے سلائٹ ڈیس ایس کا کلر چینج ہو زیادہ ہمیں پیاس جلانی نہیں ہے صرف پیاس کو سوٹے کرنا ہے اب جیسی تھوڑا سا پیاس کا کلر چینج ہونا ہے سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپن بھر کر ادرک لیسن اور ہری مرچ کا پیس ڈالیں گے میں نے تین جوے لیسن کے ایک اچھ کا ٹکڑا ادرک اور ہاف ہری مرچ میں نے ساتھ میں کوٹ لی تھی یہ پورا ایک ٹیبل سپن پیس تیار ہو گیا تھا اب جس سلائٹ ڈیس ایس کی خوشبو آنے سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر بلانچ کی ہوئے تین سے چار ٹیماتر اٹ کر دیں گے بلانچ کی ہوئی ٹیماتر سے یہ ہوتا ہے کہ پاسٹا کا پیس جو ہم مسالہ بناتے ہیں وہ بہت زیادہ رچ اور اچھا سا اس کا ٹیکسٹر آتا ہے آپ تین سے چار منٹ کے لیے گرم اپلتے پانی میں ٹیماتر ڈال دیں اس طریقے سے اس کا چھلکہ اتر آئے گا اور سارے ٹیماتر آپ اس میں چوب کر گیٹ کر دیں اب جس ون منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھکن دیا ہے تاکہ ٹیماتر جس سوفٹ ہو جائیں بس تب تب ایک سے ڈیر منٹ ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا سا مسالے کو بھون دیں گے ٹیماتر تھوڑا سے مشی ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں بلکل اس میں کوئی بھی ٹیماتر کا چھلکا ہوگی نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا پیسٹ ریڈی ہوگا تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں اور دوبارہ سے ڈھکا نہیں دو منٹ کے لیے لگا دیں اب ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے ٹیماتر پہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں گل گئے ہیں اب اچھے سے آپ کو اس کو میش کر لینا ہے میرے پاس لیفٹ آور چکن پڑی ہوئی تھی یہ اپشنل ہے ٹھیک ہے اس ریسپی میں یہی ٹویسٹ ہے اگر آپ کے پاس کوئی لیفٹ آور چکن ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کے پاسٹا چکن پاسٹا بن جائے گا اور آپ اس کی جگہ چکن پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں یہ دونوں اپشنل ہے اگر آپ اس کے اندر چکن پاوڈر یا اپنی پاوڈر یا لیفٹ آور چکن ڈالیں گے تو اس تھی یہ آپ کا بنا بنا چکن پاسٹا ری ہو جائے گا اور اگر آپ یہ دونوں چیزیں سکپ کر دیں گے تو یہ آپ کا مسالہ پاسٹا ری ہو گا مجھے چکن چکن فلیور اچھا لگتا ہے اس وجہ سے میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے چکن پاوڈر کیا ہے اور اب میں اس کے اندر دو سے تین شملا مرچ کے جو ٹیبل سپون ہیں وہ فروزن شملا مرچ کے ایڈ کر رہی ہوں میں نے آپ کو ویجیٹیبل فروزن کرنا سکھا ہی ہیں یہ وہی ویجیٹیبل ہیں جو کہ میں نے فریز کر کے رکھی تھی اس کا لگ میں اچھا ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ چیک کر دیجئے گا وہ بھی ویڈیو اب میں اس کے اندر ایک چمچ بھر کے شان کا تندوری مسالہ اٹ کر رہی ہوں آپ کسی بھی برینٹ کا کسی بھی کمپنی کا تندوری مسالہ 1 ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کر دیجئے گا اس سے بہت زیادہ کلر اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا ہمارا مسالہ اچھے سے بھون رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ایک تو ہم نے ٹیماتر بلانچ کر کے ڈالے اس وجہ سے ہمارا جو پیسٹ ریڈی ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ریڈی ہوا ہے میں اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کر سوئی سوس 1 ڈیبل سپون سرکا اور 2 بڑی چمچ بھر کے میں اس کے اندر چلی سوس کیٹ کر رہا ہوں 2 ڈیبل سپون ہی میں اس کے اندر ٹیماتو کیچپ ڈالوں گی تھوڑا سا میں نے نما کیٹ کیا ہے اور 2 ڈیبل سپون بھر کے میں اس کے اندر میانوازیٹ کروں گی میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھی سے آپ نے سوس ریڈی کر لینے ہیں جتنا اچھی آپ کی سوس ریڈی ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کے پاسٹا کا ٹیکسٹر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹر سوس کا کوئی بھی کسی چیز کا لب نظر نہیں آ رہا بلکل اچھے سے پیوری ٹائپ پیس بنایا ہے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر پاسٹا ایٹ کریں گے میں نے پاسٹا کے ساتھ مطر اور گھاجر بوائل کر لیے تھے ساتھ میں یہ منتین جو سے بوائل کر لیتی یہ بڑا والا پیکٹ ہے پاسٹا کا میں نے کلرپل پاسٹا یوز کیا ہے آپ کے پاس جس بھی شیپ کا پاسٹا ہو آپ وہ بوائل کر لیں اور ایٹ کر لیں اس کے اندر اب اچھے سے اس کو مکس کر لیں مکسنگ آپ نے اچھے سے کرنی ہے تاکہ اچھے سے پاسٹا پر پوری سوس ہماری کوٹ ہو جائے اب ایک سے دو منٹ کے لیے آپ اس کو دنگ دیں گے تاکہ اچھے سے جو پاسٹا اور سوس ہیں وہ آپ اس میں اچھے سے مکس اپ ہو جائیں اور that's it اس کے بعد ہمارا پاسٹا ریڈی ہے تو اب ہمارا پاسٹا ریڈی ہے بہت ہی اچھی اس کے در سے خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ اس ریسیپ کو ٹرائز ضرور کریں گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا ایک ہی ریسیپ سے ہم نے آج دو ٹائپ کے پاسٹا ریڈی کیے ہیں اگر آپ چکن اور چکن پاوڈر سکپ کر دیں گے اس میں سے تو آپ کا مسالہ پاسٹا ریڈی ہو جائے گا اور اگر آپ چکن پاوڈر ہو اگر آپ چکن پاوڈر کریں گے تو بھی اس کے اندر چکن والا فلیور آ جائے گا اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکراب اور شیئر کرنا مد بھولئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد دیکھئے گا اللہ حافظ